میں سمجھتا ہوں یہ مانداری کی بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیشن میں بہت کرپشن ہے تو آپ کوئی اندوستان میں کسی بھی آدمی کی انفرمیشن کو بڑھا نہیں رہے وہ یہ سب کو پتا ہے اور ہم مانتے ہیں باقی بچا یہ کہ آپ کو سرٹن پولیٹیشن یا بہت سارے پولیٹیشن یا سارے پولیٹیشن بری لگتے ہیں یا یہ سسٹم نہیں پسند ہے پارلیمنٹ کا جس میں دو ہاؤز ہیں ایک جوڈیشن کا الیکشن کا سمبلیس کا آپ کو یہ سسٹم نہیں اچھا لگتا آپ کہتے ہیں آپ پرائم میریسٹر نہیں بننا چاہتے کیوں نہیں بننا چاہتے آپ کو یہ سسٹم پہ بھروسہ نہیں ہے اس اس ٹرکچر پہ اس کانسٹیوشن پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو منی شنکر ایر ساتھ پہ بھروسہ نہ ہو رویشنکر پر ساتھ پہ بھروسہ نہ ہو آپ کو پورا رائٹ ہے آپ نہ کریں ان پہ لیکن ہندوستان کے constitution پہ آپ رشواس رکھتے ہیں کہ نہیں اور اگر رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ جو کہتے ہیں جنتہ فیصلہ کرے گی یہ جنتہ کیسے فیصلہ کرے گی سڑک پہ کرے گی تو پھر یہ parliament redundant ہے اسے بند کروا دینا چاہیے اسے کچھ سنوحال بغیرہ کھلوا دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ system کو اور individual کو confuse کرتے ہیں پہلے تو اس میں clear ہو جائیے دوسرا یہ ہے کہ یہ بات دونوں نے کہی اپنے اپنے طریقے سے اور میں بلکل دونوں سے سہمت ہوں کہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ برا چاہیے آپ یہ نہیں بتاتے کہ ہونا کیا چاہیے یہ ساتھ ٹھیک ہے پنچائت ہو اور وہ decentralization of power ہو لیکن کہ آپ دنیا سے کیا رشتہ پنچائتوں کے دھروف کریں گے you need a central government you need a state government ضرورت ہے اس لئے میں ایک خواب ہے کومنسٹوں کا ایک خواب ہے سنگ پریوار کا ایک خواب ہے کونگرس کا آپ میں انہیں سے کسی سے agree کریں نہیں کریں لیکن ان کے پاس ایک vision تو ہے we may disagree with that آپ کا vision کیا ہمیں آج تک نہیں پتا چلا آپ نے صرف ہمیں یہ بتایا یہ پرا ہے وہ پرا you are like a journalist who is giving us information of telephone numbers سوال یہ ہے کہ ان telephone number سے کیا ہندوستان ٹھیک ہوگا کیا آپ کے پاس ideal انڈیا کا نقشہ کیا ہے جو ہندوستان کے constitution کے اندر ہے یا باہر ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ اگر ایک constitution میں change ہونا ہے یا ایک نیا بھی گانا ہے تو ارون کے جیبال اور ان کے چار دوست کے کہیں کہ ہم بیس پہ بیٹھیں گے تو پھر یہ right تو مجھے بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا یہ کیسے تیہ ہوتا ہے یہ اگر کہیں تو مجھے ماننا پڑے گا بھلے میرا دل خوش ہو کے نہ ہو یہ اگر کہیں تو مجھے ماننا پڑے گا اس لیے کہ یہ آئے ہیں جنتہ نے ان کو بول دیا غلط دیا ہے صحیح دیا ہے والا discussion سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح سے مجھے حیرت ہے کہ سرکار نے اجازت کیوں دیا آپ کو بیٹھنے کی standing committee ہے جس میں ساری parties ہوتی ہیں اور وہ جس طرح بحث کرتی ہوں میں جانتا ہوں being a member ایسا تھوڑی کہ وہاں خریباتیں نہیں کرتے لو وہاں party line کوئی نہیں کرتا ہے ایک system ہے آپ وہ basic system پہ آہار کر رہے ہوں بہت خطرنا بات ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو مشورہ دوں گا ہندوستان میں بڑا corruption ہے بڑی گڑبڑے ایک سو کہ مجھے جملہ complete میری آپ سے ایک request ہے آپ ایک ہفتے کے لیے پاکستان چلے جائے واپس آنگے تو یہ دھرتی کو چومیں گے